جس کے لیے شفا نہ ہو اس کا نام مخیلہ یا مخیلہ بیان کیا گیا یہ آٹھ محرم کی ملجز میں شیراس کا واقعہ بیٹھ کے ماتم کر رہا ہے اس نے ماتم کے شور میں ایک زلجنہ سوار کو دیکھا اپنے قریب جس سے آپ حالت کشف کہیے یعنی نہ خواب اور نہ بیداری دیکھا کہ میرے قریب کوئی صاحب گھوڑا سبار قریب پہنچے اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو یہ پیدائشی پیدائشی اس کی تانگیں سوکھی ہوئی ہیں اور زمین پر گھسیت کی چلتا ہی نے تم کھڑے ہو کر ماتم کیوں نہیں کرتے ہو اس نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں میں پیدائشی ماذور کہ ہم تم سے کہتے ہیں ہم تم سے کہتے ہیں کھڑے ہو کر ماتم کرو کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں آپ سمجھیں میری مجبوری کو میں بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں تیسری بات تاقیت فرمائی آنے والے نے ہم تم سے کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوگے ماتم کرو تو ایک معذور کیا کہے گا آگے سے اچھا لائیے پھر سہارہ دیجئے تاکہ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو تو اس نے کہا کہ لائیے اپنے ہاتھ مرھائیے اور جب ہاتھوں کا نام آیا تو آنے والی شخصیت نے اشارت فرمایا ہاتھ تو کربالہ میں کڑ گئے تھے ایسا کر ہمارے گھوڑے کی رکاب تھام لے کہتے ہیں میں نے گھوڑے کی رکاب کو تھاما اور اسی کیسیت میں وہ گھوڑا وہ سوار شخصیت ایک قدم آگے بڑھاتے گھوڑے کو اور میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو زندگی میں کبھی کھڑا ہونے کا تصور نہ تھا اللہ اکبر تو دعا اور وسیلہ لسائبل بچوں کے لیے کسی وقت بھی ممکن ہے کسی وقت بھی مایوس مت ہو جائیے گا کہ ہر مرس کی دعا ممکن ہے اگر وسیلہ انسان خلو اس کے ساتھ اختیار کرے اور جب تک شفا نہیں مل رہی تب تک اس کے نام آمال میں والدین کے ان بچوں کی خدمت کا ثواب اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ انہیں تصور بھی نہیں ہے کہ انہیں آخرت میں کیا ملنے والا ہے